سریر سے چودہ بار حملوں سے بمبو اور گولیوں سے جکمی سریر پہ خالستان نہ کبھی بنا تھا نہ کبھی بنے گا نہ کبھی بننے دیں گے بنے گا تو گندی ہنیری کی طرح اپنے ٹوٹے سریر سے نکل جائے گا گرو گرند صاحب براج مان گولیوں سے ہماری بھائی بہن بچوں کو گرو گرند صاحب پہ مانت کیا گولیاں چلائی اس وقت یہ خالستانی کہا تھے میں لان کرتا ہوں اس بھارت کی درطی کے اندر گرو تیک بہادر ہند کی چادر نے اپنے سیس کو نچھاور کیا تھا ہندو کے لیے بھی کشمیری پندت کے لیے بھی مسلم کے لیے بھی عیسائی کے لیے میں بٹا صاحب کا رکھ کرتا ہوں بٹا صاحب یہ جو خالستانی کی خالستان کی ڈیمانڈ کرتے ہیں یہ صرف بھائیت والا پنجاب چاہتے ہیں پاکستان والے پنجاب میں ان کو آفت آ جاتی ہے کون ہیں یہ لوگ ایم ایس بٹا دیکھو دیکھو میں آپ کو یسپر سطور پہ کہہ دوں بار بار یہ بات کہتا ہوں سریر سے چودہ بار حملوں سے بمبو اور گوڑیوں سے جکمی سریر پہ خالستان نہ کبھی بنا تھا نہ کبھی بنے گا نہ کبھی بننے دیں گے بنے گا تو گندی ہنیری کی طرح اپنے ٹوٹے سریر سے نکل جائے گا دوسرا جب کابل کندھار میں گرو گرنسہ بیراج بان گولیوں سے ہماری بھائی بہن بچوں کو گرو گرنسہ پہ مانت کیا گولیاں چلائی اس وقت یہ خالستانی کہا تھے ان کو پوچھنا چاہتا ہوں جب پاکستان میں شیرے پنجاب مہارا رنجیس سنگھ کے سٹیچو کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے گرو نانک دیو جی مہاراج کا وہ اتحا سکتان گرنسہ کی بیٹی کو کڈرائپ کر دیا جگہ جگہ پہ بے گناہوں کا خط کہا تھے یہ خالستانی یہ خالستانی نہیں ہے یہ قوم کے گدار ہے یہ بھارت ماں کے دشمن ہے یہ پاکستان بوکھے ننگے پاکستان پہ ٹکڑوں پہ پڑھنے والے ہیں ان کو بتا دینا چاہتے ہیں آپ نے بالکل بار بار کہا یہ آج کا بھارت ہے یہ سات سال پہلے کا بھارت نہیں ہے اور یہ بھی بتا دوں ہوں ان کو مارنے والی ہماری ہندوستان کی ایجنسی نہیں ہے ان کی اپنے لوگ ہیں ان کی اپنی گروپیزم ہیں یہ پاکستان کے اشاروں پہ ہوا ہے ہمارا کوئی رول نہیں پر ٹکڑوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ آج کا بھارت ہے پردان منطری جی کیا کہتے ہیں میں بی جے پی کا نہیں ہوں کیا کہتے ہیں پردان منطری جی ہم کسی کو چھیڑتے نہیں ہمیں جو چھیڑے ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں ارے انہوں نے مزاق بنا لیا دو کروڑ دو پرسنڈ سکھ قوم جس کو ہندوستان نے کیا نہیں دیا بھارت ماں نے کیا نہیں دیا ہندوستان کے راستر پتی گیانی جائل سنگھ ہندوستان کے ہوم منسٹر گیانی جائل سنگھ ہندوستان کے پردان منطری دات سال ڈاکٹر مرمون سنگھ ہندوستان کے آرمی چیف کون دیا جگجیس سنگھ اروڑا ہندوستان کے ائر مارچل سردار ارجن سنگھ جی ہندوستان کے ائر مارچل دنوہ جی ہندوستان کے پہلے ڈیفنس منسٹر سردار دلباگ سنگھ دو پرسنڈ کو ہندوستان کے فورن منسٹر سردار سورن سنگھ ہندوستان کے چیف جرسس آف انڈیا دو خیرہ صاحب اور جرسس کلدیف سنگھ یہ ہندوستان کو دیئے کیا کسے عیسائی نے کیا کسی ہندو نے کیا کسی مسلمان نے کیا اطراز کیا دو پرسنڈ کو دے دیا میرا ایک سوال ہے دیکھو ہم سردار ہیں پر پہلے میں بھارتی ہوں میں سردارباد میں ہوں میں اعلان کرتا ہوں اس بھارت کی درتی کے اندر گروہ تیک بہادر ہند کی چادر نے اپنے سیس کو نچھاور کیا تھا ہندو کے لیے بھی کشمیری پندت کے لیے بھی مسلم کے لیے بھی عیسائی کے لیے اس بھارت کے اندر گروہ گوبین سنگھ کلگی دھر مہاراج پتنا صاحب میں ان کا جنمستان تھا آخری ستان پتا کہا تھا کہا تھا مہاراستہ میں ندیڑ صاحب جہاں گروہ گرنسہ بیراج مان اور لکپت گجرات کی درتی پہ کل ہی آیا گروہ نانگ دیو جی مہاراج کے پویتر چرن ان کے سہب جانوں کی ان کی پویتر چرن ابھی بھی بیراج مان ہے ان کی آسی کی تیسی خالستانیوں کی خالستان بنانا بنانے کینیڈا جنڈے لہرائیں وہاں پہ جاں خالستان بنائیں میں چلتا ہوں ان کے ساتھ پہلی گولی بم میں کھاؤں گا آؤ چڑے پاکستان کا بارڈر کروز کرے چرتا لہور پاکستان جو ہمارا پنجاب قابل کندار تک راج تھا آؤ میں چلتا ہوں میں جو نہیں بولوں گا موت سے میری یاری ہم گندی راج نتی نہیں کرتے نہیں آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے بڑی ویلیڈ بات بولی لیکن 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 میں اس کو دیکھیں اس کے پولٹیکس کے بھی دو بھاگ ہیں یہ سکھوں کا قتل عام کرنے کی بات کرتے ہیں مان صاحب جنہوں نے پنجاب میں ہزاروں بے گناہوں کا قتل عام کیا ان کی بات کرتے ہیں مان صاحب ان کی بات کرتے ہیں مان صاحب آپ نے آپ نے ہزاروں بچے ہزاروں بچے پاکستان کے اور ہندوستان سے آپ نے بھیجے کہاں پہ کینڈا امریکہ جرمنی ترنگے جنڈے کا مان کرنے کے لیے آپ نے خالستان مان صاحب بنانے تو چلے جو پاکستان ساری باتوں کا ایک نچوڑ نکالتا ہوں جو بتالی سال کا بمبو اور گولیوں سے صریر ٹوٹا ہوا اتنے لوگوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ایک انباب ہے آپ بولیں گے یہ تو ہندو ہے ہندو سکھ نوماس کا رشتہ ہندو سکھ روٹی بیٹی کا رشتہ ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹے ایک دوسرے کے گھروں میں ہیں جس دن کو برا نہ مانے میری بات کا میرا انباب ہے کوئی پولٹیکل پارٹی کا ویقتی نہیں جس دن اس بھارت کے سکھ سماج کے میرے بھائی ہر گردوارہ پربندہ کمیتی پوری ہندوستان کی پریر کرے گروہ معارض کے سامنے اور میڈیا کو کہیں ہم پاکستان بھوکے ننگے پاکستان کو پاننے والے خالستانیوں کے خلاف ہیں ہم خالستان نہیں چاہتے بھارت دیش ہمارے گروہ سہبانوں کا دیش ہے یہ جس دن اعلان ہو جائے گا سرکاروں کی ضرورت نہیں پڑے گی ایک ایک پھوٹی سامن کی طرح ان کا سینہ پار کرے گی کو نکلا ہے اور اب برسے آگے